بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ اینڈ فرنڈز اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم پھر کریٹ کا جو میٹس ہے اس میں ہم ایکسرسائز 1.1 شروع کریں گے جو کہ فیج نمبر ایٹ فرہ ہے تو چلیے چلتے ہیں ایکسرسائز 1.1 ڈیر سٹوڈنٹ اس ایکسرسائز میں پہلا قویسٹن جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے قویسٹن 1 میں ڈیمانڈ ہے فٹ کاما ان دے فالوینگ نمبر ایٹ افافی ایٹ پلیس یعنی ہم نے کاما لگانا ہے ان نمبر میں صحی جگہ پہ ٹھیک ہے جو کہ صحی جگہ ہے وہاں ہم نے کیا لگانا ہے کاما لگانا ہے ٹھیک ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ ایک نمبر ہے سیکس تری فور ٹو تری ون ڈیر سٹوڈنٹ یہ ایک نمبر کی کاما ہے کاما مونگ دیتا پارا لگو چی مونگا یو نمبر چی کام دیتا یو فیرد آگا مونگ دا بلن سکو چود آگو 7 3 0 0 5 4 1 دیر سٹورن پوز پر مونگا دی رائٹ سائد نرازو یوند ٹین ہندرد نباد کاما لگو دیر سٹورن بیا تاوزند تین تاوزند ہندرد نباد دیر سٹورن کاما بونگا لگو نو دازم موسرا پکی دین نمبر کی کاما فوٹش والا دیر سٹورنٹ اوکی 5 9 7 3 2 1 double zero دیر سٹورنٹ ہم رائٹ سے شروع کریں گے یوند ٹین ہندرد کی باد ہم کاما لگائیں گے تاوزند تین تاوزند ہندرد تاوزند کی باد پیر ہم کاما لگائیں گے اوکی دیر سٹورنٹ اندھر نمبر 6 7 8 0 3 2 8 & 9 دائیں سٹ سے ہم شروع کریں گے رائٹ سٹ سے ٹیک ہے اور رائٹ سائٹ کی باد یوند ٹین ہندرد کی باد ہم کاما لگائیں گے تاوزند تین تاوزند ہندرد تاوزند کی باد کاما لگائیں گے اوکی اندھر نمبر 9 3 7 2 1 0 1 3 4 4 & 5 اوکی رائٹ سے شروع کریں گے یوند ٹین ہندرد کی باد کاما تاوزند تین تاوزند ہندرد تاوزند کی باد کاما میران تین ملین ہندرد ملین کی باد ہم کاما لگائیں گے یا سٹورنٹ اوکی اندھر نمبر لازت واندھر نمبر اندھر نمبر یوند ٹین ہندرد کے باد ہم کاما لگائیں گے تاوزند ٹین تاوزند ہندرد تاوزند کے باد ہم کاما لگائیں گے تاوزند ٹین سٹورنٹ یہ جو انٹرنیشنل ہوئے ہیں اس کا اگر میں آپ کو شارٹ کٹ بتاؤں تو اس میں ہم کچھ اس طرح کریں گے کہ ہم جب اس میں کاما لگائیں گے تو طریقہ کار اس کا یہ ہوگا فر اگزامپل یہ ہمارے فاس کیا ہیں نمبر سے ہم یونٹ سے شروع کریں گے اور ٹین نمبر کے بعد کاما لگائیں گے پھر ٹین نمبر کے بعد کاما لگائیں گے پھر ٹین نمبر کے بعد کاما لگائیں گے اگر پھر ٹین نمبر سے ہم شروع کریں گے ہم کاما لگائیں گے یہ اینترنیشنل وی میں جب ہم نمبر لگتے ہیں اینترنیشنل وی میں تو یہ اس کا جو ہے نا جو سٹورنٹ میتھٹ ہے ٹھیک ہے ڈیو سٹورن آب چلتے ہیں question number 2 کی طرف question number 2 ڈیو سٹورن question number 2 کی مونتا ہوئی write the following numbers in numerals یہ جو سپل دی گئے ہیں ہم اس کو جو ہے نمبر میں convert کریں گے دہا سپلیں گے مندرہ کریں گے ڈیو سٹورنٹ تب ہموں گا نمبر تھا 3 million اس کے بعد کاما لگا ہوا ہے 3 million تو ہمارے پاس یہ million میں صرف ایک ہی نمبر ہے 3 million اس کے بعد 664,000 million کے بعد جو ہے نا million کے فیچے جو family ہے وہ thousand کا family ہے اور thousand میں تین نمبر ہے hundred thousand, ten thousand, thousand یہ ہمارے پاس six hundred, sixty four thousand sixty five thousand six hundred, sixty five thousand dear students کے بعد ہم کاما لگائیں گے جو ابھی ہم نے question number 1 میں ابھی کیا and 44 hundred dear students اس میں نہیں ہے صرف 44 ہے تو ہم hundred کی جگہ zero لگائیں گے اس کو skip نہیں کریں گے ڈیو سٹورنٹ یہ ہمارے پاس یہ سپل جو ہے number name یہ number number میں convert ہو گیا ڈیوکے question number 2 54 million okay 54 million ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے یہ یاد رنگ رہے ہیں کہ اس کے بعد three flashes جو ہے وہ hundred thousand ten thousand اور thousand کے اب ہم آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے four hundred five thousand four hundred five thousand ٹھیک ہے four hundred five thousand یہ ہو گیا four hundred five thousand اس کے بعد and three dear student ہمارے پاس hundred اس میں نہیں ہے spell میں ٹھیک ہے ten نہیں ہے تو ہم اس کی جگہ zero zero لگائیں گے اس کے بعد dear student three okay dear student another one six hundred fifty four million یہ ہمارے پاس ہو گیا کیونکہ اس میں three three کیا ہے dear student number سے six hundred ایک number ہو گیا fifty four million دو number six hundred fifty four ٹھیک ہے million two hundred three thousand two hundred three ten thousand اس میں نہیں ہے تو ہم کیا لگائیں گے zero لگائیں گے and four hundred thirty four four hundred thirty four okay dear student the last question is last question is so five thousand six hundred ninety nine five thousand six hundred nine nine یہ ہمارے پاس dear student question number two مکمل ہو گیا okay dear student اب question number three کی باری ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے dear student آپ نے اگر آپ سکول میں سیکھتے ہو یا for example یوٹیوب پہ سیکھتے ہو تو سیکھتے ہو وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہے کہ ابھی میں سیکھ رہا ہوں اگر آپ سکول میں سیکھ رہے ہو اس میں ہم کیا کریں گے کہ یہ جو فلیس ویلیوز ہیں ان کے مطابق اس نمبر میں جتنی بھی نمبر ہے اس کی ہم شناخت کریں گے ٹھیک ہے just run for example ہمارے فاس number one میں کیا ہے ones تو اس نمبر میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں ones کیا ہے تو آپ کی سہولیت کے لئے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ones tens hundred dear student پھر thousand and ten thousand okay hundred thousand اس کے بعد dear student یہ کیا ہے million ہے ten million and hundred million ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے ones تو دی نمبر کے ممونگا ones گرو ones باقی کام یوں ones dear student five ٹھیک okay question number two tens place tens place یہ ہمارے پاس tens ہے یہاں پر کون سا number لگا ہوا ہے dear student تو یہ کیا ہے one ہے okay hundred place hundred place کون سا number لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ two dear student ہمارے پاس okay ہمار مجھ سے کچھ گھڑ بڑ ہو گئی تھی تو میں نے اس کو آگے پیچھے کے یہ four number پر کیا ہے thousand place four number thousand place تو ہم دیکھتے thousand place میں five لگا ہوا ٹھیک ہے okay ten thousand place ten thousand place پر کون سا number لگا ڈ five number ہو کیا six number hundred thousand place okay hundred thousand place پر کون سا number dear stone لگا ہوا ہے thousand ten thousand hundred thousand two لگا ہو okay and millions place million ten million hundred million for کون سا number لگا ہوا three ten millions flesh یہ ہمارے پاس eight ہے dear stone ten million کی جگہ for and hundred millions flesh کون سا نمبر ہے seven لگا dear student یہ تھا آپ کا question number three okay dear student اس میں جو ہے نا اے تو میں نہیں حل کیا بی جو ہے وہ remaining ہے اور سی remaining ہے dear سٹون میں نے ہمارے ہمارے پاس three thousand three hundred fifty eight million ہے اس میں صرف hundred million to be ہے اس میں میرے خیال میں hundred million ہے dear student اس میں hundred million ہے hundred million بلکل ہے ٹھیک ہے یہ a اور c جو ہے نا وہ same ہے ٹھیک ہے تو dear student اب ہم چلتے ہے question number four کی طرف dear student ٹھیک ہے اچھا question number four میں کیا ہے dear question number four میں ہے write the place value of each digit and then write them in words ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے ہر ایک نمبر کا place value لگا ہے ہر ایک نمبر یہ بہت important آپ نے دیکھ دیکھ ہے ٹھیک ہے یہ place value یہ ہے اگر میں یہ کہوں کہ expended form بھی ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا ٹھیک ہے یہ expended form بھی ہے ٹھیک ہے expended form اب اس کو expended form میں لگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں توڑا سا فرخ ہے اچھا اب ہر ایک نمبر کا place value لگائیں اگر آپ ادھر سے شروع کریں گے یا ادھر سے شروع کریں گے ٹھیک ہے تو دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے میں ادھر سے شروع کرتا ہوں تری تو یہ ہمارے فاس کیا ہے ون س ٹین ہنڈر تاوزن ٹین تاوزن ہنڈر تاوزن یہ ہمارے فاس ملین ہے ملین تین ملین ہنڈر ملین اور یہ کیا ہے یہ سوڈ بیلین تو یہ پھر میں لگتا ہوں تاوزن یہاں یونٹس تاکھے سمجھنے میں آپ کو آسانی یہ کیا ہیں تری بیلین صرف تری بیلین تو تری بیلین کے فیچے اوکے ہنڈر میلین ٹین میلین میلین ہنڈر تاوزن تاوزن تین تاوزن تاوزن ان ہنڈر تین ان ون آر یونٹس اوکے اینادر ون فائف کیا ہے دیو سٹوڈن فائف ہنڈر کیا ہے میلین تو ہنڈر تاوزن تین تاوزن تاوزن کی جگہ ہم زیروز لگائیں ٹھیک کیونکہ میں صرف اس فائف کا فلیس ویلیو لکھنا ہے اب ایٹ کا فلیس ویلیو کیا ہے یہ ہمارے پاس ایٹی میلین ہے دیو سٹوڈن تو تاوزن ان یونٹس پلیس اس کے بعد ہمارے پاس ہے سکس میلین تو یہ تاوزن ہو گئی اور یہ یونٹس ہو گئی دیو سٹوڈن اس کے فاس کیا ہیں اس کے بعد فائف ہنڈر تاوزن ہے دیو سٹوڈن اوکے یہ ہمارے پاس سکسٹی تاوزن ہو گئی نائن تاوزن این اس کو میں توڑا سا آگی کرتا ہوں اس کے بعد دیو سٹوڈن تری کیا ہے ہنڈر ہے اس کے بعد دیو سٹوڈن فورٹی اس کے بعد دیو سٹوڈن ون یہ ہو گیا question one question two کی طرف چلتے ہیں unit said is thousands and millions اے ایٹ کا اگر میں فلیس ویلو لکھوں گا تو اس طرح ہوگا یہ ایٹ ہی ملین ہے یہ ہمارے first thousands کے تری نمبر ہیں اوکے اس کے بعد 5 ملین ٹھیک ہے یہ thousands ہو گئی 3 3 number digit جو ہے نا وہ thousands جو ہے ایک گھر ہے اس میں ایک family اس میں تین گھر ہے ٹھیک ہے میں کوئی ایک example سمجھایا تھا یہ ہمارے ہمارے 600 ہمارے thousand اس کے بعد 30 thousand ہیں لگت اچھے کام number ہوا ایک نا آغاب سے بیل بیل ہو لی جو ہم number کہتے نا for example 634 thousand 634 یہ سب thousand ہے تو اس کو ہم جب الگ الگ لگتے ہیں پھر ہمارے پاس place value بن جاتا ہے ٹھیک expended form بھی اسی طریقے سے بن لیکن ہم نے کیا کہ اس کو صرف plus کرنا ہے ٹھیک اوکی ایٹھی ایڈ اس کے بعد ہمارے پاس 9 اوکی and چلتے ہے 34 اوکی بعض لوگ کہتے ہیں math is fun so they are correct اوکی آپ تو سمجھ گئے ہوں گے یہ ہمارے فرس units ہیں یہ thousands and million ون میں نے لکھا جتنی بھی places ہے اس کی جگہ ہم zeros لگائیں گے ایک طریقہ یہ بھی ہے ٹھیک ایٹ لگاؤں سوری یہاں پر میں zero لگایا کاما لگایا یہ غلط تھا ٹھیک one ہم لگائیں گے اور چتنی بھی نمبر سے اس کے پاتھ اس کی جگہ ہم zeros لگائیں four three hundred and three hundred fifty and six یہ جو ہیں five بھول لگو the number فز zero سمرا numbers لگا دو نمبر دی کاما دا بیدری نمبر دی دی zero لگوا بیدری نمبر دی اوکے ایٹی کاما zero 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 and zero 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 اس کے پاتھ یہ ہمار رفع سوری یار بھول گیا تھا یونٹ تاوزن and میلین اچھا اب نائن میلین تاوزن کی جگہ zeros three zeros and یونٹ کی جگہ three zeros اس کے بعد سیکس ہنڈرد تاوزن ہیں and یونٹ پھر ہمارے فاس 80 thousand and units four thousand and units three hundred twenty and three اوکے دیو سوری نمبر اوکے 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 سوری نمبر فور اور یی جو تاو دیو سوری دیو میرے خیال میں صرف ایک question باقی ہے چلو یہ وہ بھی یہاں پر حل کرتے ٹھیک ہے اس کو میں نے skip کیا لیکن اس کو بھی یہاں پر لکھتے ہیں اچھا یہ ہمارے first ninety four question number five ہو گیا and ninety four million اچھا do you student اس کو بھی یہاں پر حل کرتے یہ ہمارے first units and thousands and millions ٹھیک ہے millions ninety million یہ thousands یہ units ٹھیک ہے four million یہ thousands and units اس کے بعد یہ ہمارے پر zero zero ہے ٹھیک ہے اس thousand میں zero zero ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آنا ہے کیونکہ یہاں پر zero ہے three hundred ٹھیک ہے and اس کے بعد fifty and six پہ ninety four million three hundred fifty six یعنی ہم جو نمبر بولتے ہے اس کو ہم نے الگ الگ دیکھنا ہے تو یہ place value بھی ہے اور کیا ہے دو سٹوڈنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا experiment form b مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسن ہوگا اگر آپ نے اس سے توڑا بھی سیکھا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے and یار لائک کیجئے اچھا ڈیو سٹوڈنٹ آپ کو کوئی اور ایکسرسائز چاہیے یا اس میں کوئی 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 ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے بہت زیادہ ہوشی ہوگی کتنی ہوشی ہوگی مجھے اتنی فرسن ہوشی ہوگی اگر آپ نے کمنٹ کیا تو اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ